بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس پرندے پر بات کریں گے وہ ہے گرین میک پائپ اس کی بہت سی اقسام ہے مگر ہم جس قسم پر بات کر رہے ہیں وہ ہے کامن گرین میک پائپ یہ کوئے کے خاندان سے تلق رکھتا ہے مگر کوئے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے یہ شمال مشرقی ہندوستان ہمالیاں سے نیچے جنوب مشرق میں وستی تھائلین ملیشیا، سماترا، جاوہ کے صدا بہار جنگلات بانس کے جنگلات اور پہاری جنگلات اور جھاریوں میں پایا جاتا ہے یہ زمین اور درخت دونوں پر خوراک کلاش کرتا ہے یہ کوئے کی طرح ہر چیز پرندوں کے انڈے کیڑے چھپکلیاں، چوہے، سامپ وغیرہ کھاتا ہے یہ انتہائی خطر سے دو چار ہے اس کا رنگ روشن، چمکدار گہرا سبز ہوتا ہے جو پیڑے لنگ کے لوگن کروٹینائیڈ کا نتیجہ ہے جو کہ مخصوص قسم کے کیڑے کھانے سے پیدا ہوتا ہے پرون کے آخری کونیں سرخی مائل محرون ہوتے ہیں جس کے آخری سیرو پر سفید رنگ کے دھبے ہوتے ہیں آنکھوں پر سیاہ ماسک ہوتا ہے آنکھوں کے کنارے اور ٹانگیں سرخی مائل ہوتی ہیں یہ اپنا گھونسلا درختوں، بڑی جھاڑیوں اور چڑھنے والی بیلوں کو الجھاکل بناتا ہے یہ چار سے چھے انڈے دیتا ہے اکیس دنوں بعد انڈوں سے بچے نکلاتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو جو پہلا رنگ آتا ہے وہ نیلا ہوتا ہے مگر پہلی کوریز کے بعد سبز ہو جاتا ہے یہ کافی آواز آور اور دلچسپ پرندہ ہے یہ ہر وقت چہچاتا رہتا ہے یہ شور مچانے والا پرندہ ہے گرین میکپائی شدید قسم کے خطرے سے دوچار ہے درختوں کی کٹائی اور غیر قانونی تجارت کی وجہ سے یہ اس وقت دنیا میں تقریباً ناپید ہو چکا ہے جاوہ میں سیکہ ننگا ورلڈ لیپ سنٹر نے چند یورپی چیڑیا گھروں کی مدد سے گرین میکپائی کی افضیش کا پروگرام دو ہزار گیارہ میں شروع کیا تھا اور پراغ کے چیڑیا گھر میں ایک جوڑا رکھا جس نے کامیابی سے افضیش کی اور دو ہزار اٹھارہ تک اس کی آبادی پچاس پرندوں تک پہنچ چکی ہے جو کہ حوصلہ افضا ہے اور پرندوں کے شکین بھائیوں کے لیے اس سے دلچسپ اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ناپید پرندہ دوبارہ دنیا میں چند شکینوں کی کوششوں سے آ رہا ہے اگر قید کے دوران کامن گرین میکپائی کو مناسب خورات نہ ملے تو یہ نیلے رنگ کا ہو جاتا ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ مرتا ہے تو تب بھی یہ نیلے رنگ کا ہو جاتا ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل برڈ سیکالو جی میرے اس چینل کو سبکرائب کر لیں اور آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ پرندوں کے اوپر آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو تمام بھائیوں کو ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی